چلیے آگے بڑھتے ہیں تحقیق نمبر سات میں علماء فرماتے ہیں ایک لشکر بڑی خاص بات ایک لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدہ میں زمین میں دھنس جائے گا کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں سفیانی کو خبر ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ سے آگئے ہیں مکہ ظہور ہو رہا ہے وہ بہت بڑا لشکر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گا وہ لشکر جب مکہ سے مدینہ جانے لگے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہوگا بیدہ دال کے ساتھ چٹی المیدان البیدہ اس مقام پر زمین پھٹ جائے گی اور اس کا سارا لشکر خرق ہو جائے گا دفن ہو جائے گا اس کی تحقیق یہ ہے جس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ مہدی مکہ میں ہوں گے وہاں سے ایک لشکر آئے گا مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیدہ میں دھس جائے گا ہم سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ کیا آپ کے سید محمد جان بوری مہدی مہود علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا اور کہتے ہیں جب نہیں ہوا تو وہ بھلا مہدی کیسے ہو گئے ارے بھائی تم جو واقعہ مہدی سے متعلق ہے ہی نہیں اس کو مہدی سے کیوں کر جڑتے ہو تمہاری یہ علم کی کمی ہے جو تم ایسا کرتے ہو اب آئیے حقیقت کو آپ دیکھئے عبودعود جن نمبر تین حدیث نمبر آٹھ سو ترسی میں جو حدیث آئی ہے وہ حدیث ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتے ہیں برحال ہمارے دوسرے تخاریر میں ہم نے پوری حدیث پڑھی ہے ایک خلیفے کی وفات کے وقت اختلاف واقع ہوگا جب ایک شخص مدینہ سے مکہ بھاگے گا لوگ اس کے ہاتھ پر بیجت کریں گے حالانکہ وہ ناخوش ہوگا پھر اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مدینہ اور مکہ کے درمیان مخام بیدہ میں زمین میں دھس دیا جائے گا ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جب اور سے سنیے سہا ستہ کی کتاب میں جب ابودعود میں مطن میں عربی الفاظ میں اس حدیث میں ذکر نہیں آیا کہ اس میں مہدی معود علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں آیا تو غیر سہا ستہ میں لوگ اپنی جالب سے اس میں لفظ مہدی اگر لا دیتے ہیں تو کیا سہا ستہ کی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے نعوذر بللہ اہل سنت الجماعت کے پاس تو یہ طریقہ نہیں ہے پہلے سہا ستہ کی حدیث کو دیکھا جاتا ہے اس کے بعد غیر سہا کی حدیث کو دیکھا جاتا ہے حدیث آپ کے سامنے ہیں یہاں پر ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں مطن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہم کو المہدی بتا دے ہم بات کرنے کے لئے پھر تیار اس میں نام مہدی ہی نہیں ہے اب اگر آپ ہم سے پوچھے تو وہ کون سا لشکر ہوگا تو آئیے اس کی توضیح زیل میں کر دیتے ہیں تاریخ الخلفہ اٹھائیں صفحہ تین سو دس تاریخ الخلفہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے تاریخ الخلفہ جلال الدین سیوتی صاحب کی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے تین سو دس سفحے میں ہیں پہلے ہم آپ کو یہ بول دیتے ہیں کہ یہ لشکر سے مراد حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہوئے وہ جو بھاگے تھے مدینہ سے مکہ اور مکہ میں تھے لوگوں نے زبردستی بیت لی حالانکہ آپ خوش نہیں تھے وہ تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ امام مہدی نہیں ہیں اس پر بہت سارے حوالے جاتے ہیں اب آپ دیکھئے وہ حوالے کیا ہیں تاریخ الخلفہ تین سو دس سفہ نمر مقبوط دلی سے چھپی ہوئی اس میں لکھا ہے پہلی بات جو ہے مدینہ سے مکہ بھاگے گا تاریخ الخلفہ میں لکھا ہوا ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے یزید بن مابیہ کی بیت سے انکار کر دیا آپ کی بیت سے انکار کر دیا اور مکہ کی طرف بھاگے مکہ کی طرف بھاگ نکلے معلوم کیا ہوا جو شخص بھاگے گا وہ کون ہے عبداللہ بن زبیر اب آگے بڑھئے اہل مکہ سے کچھ لوگ بیت کریں گے حدیث کے الفاظ ہیں تاریخ الخلفہ سفاہ نمبر تین سو دس پر لکھا ہوا ہے اتاہو اہل حجازہ والیمنی والعراقی و خراسانہ لکھا ہوا ہے کہ اتاہ کی عبداللہ بن زبیر کی حجاز یمن اراق اور خراسان والوں نے تو بیت ہوئی یا نہ ہوئی ہوئی سفاہ نمبر تین سو دس تاریخ اس پر شاید ہے اگر آپ کہے کہ آپ نے تو حوالہ دے دیا ہے ذرا حدیث سے بھی بات کی جائے ہم آپ کو حدیث سے بھی بتا دیں گے صحیح مسلم کی حدیث سے ہم آپ کو بتا دیں گے صحیح مسلم جن نمبر تین کتاب الفتن حدیث نمبر 7187169 نوجوانہ سنو عبداللہ بن قتیاب بیان کرتے ہیں کہ حارس بن عبی ربیہ عبداللہ بن صفوان اور میں تینوں مل کر حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس لشکر کے متعلق اس لشکر کے متعلق سوال کیا جو زمین میں دھس جانے والا خشف ہونے والا ہے پھر حدیث کی الفاظ ہے سنو غور سے اٹھا کر دیکھا مسلم چریف معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ کس سے متعلق ہے اور لوگ اس کو لے جا کر کس سے جوڑ رہے ہیں حدیث کی الفاظ وَقَانَ دَلِكَ فِي عَيْجَامِ عِبْنِ زُبَیْرَ رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ اور یہ واقعہ عبن زبیر کے زمانے میں پیش آیا صحیح مسلم کی حدیث صحیح میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ عبن زبیر کے زمانے میں پیش آیا اب آپ کہیں کہ کہاں عبن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لشکر دھس گیا تھا بتاؤ بتاؤ اٹھا کر دیکھو تاریخ و الخلفہ تو آپ کا معلوم ہوگا صفحہ نمبر 306 میں یزید نے اپنا لشکر ابن زبیر سے جنگ کرنے کے لئے مکہ بھیج دیا راستے میں لشکر کا سپے سالار مر گیا اب آپ پوچھیں گے سپے سالار مر گیا لیکن زمین میں دھسا کہاں تو زمین خص سے مراد کیا ہے عربی میں جو خصف آیا ہے اس سے مراد اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے النہایہ صفحہ ایک والیوم ایک صفحہ نمبر 24 میں لکھا ہوا ہے من ترک الجحاد حضرت علی کا فرمان ہے من ترک الجحاد البسہ اللہ الزلت حضرت علی سے روایت کی گئی روایت میں آیا ہے جس نے جہاد کو چھوڑا اللہ اس کو زلت کی پہشاک پہنا دے گا اور خصف میں مبتلا کر دے گا ابودعود میں آیا ہے بیدہ کے مقام پر خصف ہوگا تو یہاں برایا ہے اللہ اس کو خصف کے اللہ اس کو زلت کی پہشاک پہنا دے گا اور خصف میں ڈالے گا خصف کے معنی نقصان اور زلت کیا ہے اگر اس کا معنی باخوال حضرت علی نقصان لیا جائے تو ہم کو بتاؤ جو نسکر آیا تھا عبداللہ بن زبین کو مارنے کے لئے تاریخ الخلفہ سفانہمہمہم 306 میں آئے راستے میں مقام پر اس کا سپہ سالار مر گیا یعنی اس کے لسکر کا نقصان ہو گیا تو یہ خصف ہے یا نہیں ہے فرمان حضرت علی خصف سے مراد نقصان بھی ہے زلت بھی ہے تو نقصان ہوا یا نہ ہوا ہو گیا اصل تو اس پہ بحث ہی نہیں کرنی تھی کیونکہ اس میں نام مہدی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی غیر سہا کی کتابوں میں علماء نے اس میں نام مہدی لایا ہے تراجب میں اس لئے ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے ایک آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسی موضوع کے متعلق تاکہ تشفی ہو جائے لوگوں کے دلائل الحمدللہ بہت دیے جا چکے ابن ماجہ باپ بیدہ کے لشکر کا بیان باپ کب بانا جاتا ہے جب اس کے متعلق کوئی چیز روایتیں آئی ہے تو باپ بانا جاتا ہے باپ ہے بیدہ کے لشکر کا بیان جن نمبر ٹو دو حدیث نمبر ایک ہزار آر سو تیرسک ون ایٹ سکس تری میں ہے عبداللہ بن صفوان کا بیان ہے کہ نبی نے فرمایا ایک لشکر اس بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کرے گا لیکن جب وہ مقام بیدہ میں پہنچ جائے گا تو اس کے درمیانی حصے کو اللہ زمین میں دھسا دیا جائے گا دھستے وقت اگلے لوگ پچھلے والوں کو آواز دیں گے لیکن آواز دیتے دیتے سب دھست جائیں گے ایک خاصیت کے سوا سب دھست جائیں گے ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا جو لوگوں کو جا کر خبر دے آگے روایت بڑھ رہی ہے عبداللہ بن صفوان کہتے ہیں فَلَمَّ جَعَ جَيْشُ فَلَمَّ جَعَ جَيْشُ الْحَجَّاجِ زَنَّنَنَا أَنَّهُمْ حُم روایت آئی ہے جب حجاج کا لشکر مکہ پر حملہ آور ہونے کے لئے بڑھا تو ہم سمجھ گئے شاید یہ وہی لشکر ہوگا جس کے متعلق رسول اللہ نے خبر دی پھر بیان کرتے ہیں آئے صفوان یقیناً تم نے رسول اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ مقام بیدہ میں دسنے کا ہو چکا ہے تو واضح ہو اب اس کو مہدی ماؤں سے جوڑنے کی کوشش واللہ ہی نہ کریں کیونکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے